موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید دلپکار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاغز بھیرہ کے بلکل ساتھ دریائے جہلم بیٹھتا ہے دریائے جہلم کے راستے میں کچھا راستہ ہے لیکن راستے میں جہاں وہ ایک مندر ہے جسے باولی والا مندر کہتے ہیں آئیے آپ کو باولی والا مندر دکھاتے ہیں پہلے یہ کبھی آباد تھا یہ تو نہیں پتا کہ یہ کب کا بنا ہوا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اس کے جو آثار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پرانا مندر ہے باولی اردو میں تو کہتے ہیں پاگل کو لیکن یہ جو پنجابی اور پڑوہاری زبان ہے یا جو ویسے زبانیں ہیں اس میں باولی اس کوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں پانی لینے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترا جائے اب یہ نہیں پتا کہ یہاں کبھی کوئی باولی تھی یا نہیں تھی اور اس کو باولی والا مندر کیوں کہا جاتا ہے ہاں ایک تیہ خانہ ضرور ہے لیکن اس میں جانے کا راستہ کود کاد کے جانا پڑے گا میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنا ہی کود بان کرتے ہیں بس اتر سے دکھا دیں کوئی تھوڑا سا تو اب اس کا تو فرش بھی میرا خیال ہے ختم ہو چکا انیس سو سینٹالیس پہ جب ہندو یہاں سے گئے بھیرا وہ شاعر تھا جہاں ہندو خطری سکھ مسلمان سارے کے سارے ہی آباد تھے تو ان کے جانے کے بعد مسجدیں ہیں تو بہرحال الحمدللہ آباد ہیں اور ہمیشہ رہیں گی لیکن مندر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں یہ یہاں جی یہ سیڑھیوں کا ہیں اللہ جانے ہے اب ان میں اندر تھے کوئی اگر کوئی نیولا شولا نہ نکلایا کوئی سامپ نہ نکلایا تو یہ ہم اس کے آئے ہیں جن نیچے بڑا پھون پھون کر کہ جو ہے وہ کہیں سے کچھ نکلنا آئے یہ ہے جس کے نیچے کا حصہ ہو سکتا ہے کہ اسی تیخانے کی وجہ سے اس کو باولی مندر کہا جاتا ہو یعنی باولی کا جو نام ہے وہ شاید اس کی وجہ سے ہو کیونکہ اس میں سیڑھیوں اتر کر نیچے آنا پڑتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ باولی کے جو تصور ہے وہ ایک ایسے کوئن کا ہے جس میں پانی بھرنے کے لیے سیڑھیوں اتر کر بندہ نیچے جاتا ہے ذرا اوپر تک دکھائیے گا یہ بڑا بلند ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس کی دیواروں پر بھی ہم نے اپنے نشانیوں چھوڑی ہوئی ہیں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہیں لب لکھا ہوا ہے آئی لب یو بھی لکھا ہوا ہے کہیں اور کہیں ان پتہ نہیں کیا لوگوں نے اپنے نام وغیرہ لکھنے کی کوشش کی ہوئی ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے تو مر مر کے ختم ہو جانے شاید دیواروں پر کھودے ہوئے نام کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رہ جائیں یہ طاقچے ہیں یہ دکھائیے کا ساکب ذرا کبھی ان میں دیئے جلتے تھے پرارسنہ ہوا کرتی تھی ان مندروں میں عبادت ہوتی تھی لیکن اب یہ خالی طاقچے رہ گئے ہیں تیخانہ اور کچھ نہیں ہے اس میں جو ہے وہ سارا کچھ ویران پڑا ہے ہم صرف آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو دکھا سکیں اب کل کی کل کے آباد مندر اور آج کی ویرانیں مارتے ہیں کبھی بارانک بھی ہوگا خوبصورت بھی ہوگا لیکن اب یہاں کچھ نہیں رہ گیا آئیے جی باہر چلتے ہیں ایک کہتے ہیں اس کے باہر ایک تالاب بھی ہوتا تھا بنا ہوا لیکن اب وہ تالاب ختم ہو چکا اسے برابر کیا جا چکا ہے اور اس کی جگہ یہ جو جگہ ہے جو خودی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے یہ کوئی چھوٹا تھا کھیت نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ یہاں تالاب ہوتا تھا اور تالاب بعد میں پھر ختم کر دیا گیا بھر دیا گیا اور اب اس کی یادگار کے طور پر یہ رہ گئی ہے اچھا ہم نے ایک کام اور کیا ہوا ہے کہ جب یہاں سے انگریز چلے گئے ہندو چلے گئے سکھ چلے گئے تو ہم نے ان کے نام پر جو سڑکیں تھیں وہ ان کے نام پر جو محلت تھے وہ اور ان کے ناموں پر جو گلیاں تھیں ان کے نام بدل ڈالے اس باولی مندر کا باولی مندر کا نام تو نہیں ہم بدل سکے لیکن ہم نے ایک کام یہ ضرور کیا ہے کہ یہ چبوترا اسے ہم نے مسجد بنا دیا ہے یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے ذرا قریب سے دکھائیے گا ہم باولی مندر کا کوئی مسلمان نام تلاش نہیں کر سکے اسے کلمہ نہیں پڑھا سکے لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد بہرحال بنا دی ہے اور چھوٹا سا یہ انٹے لگا کے اوپر سیمٹ لگا دیا ہوئے ہیں بہرحال مندر میں پوجہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ الگ بات ہے لیکن بہرحال یہاں نماز پڑھے جائے سکتی ہے یہاں بھی وہی لگے ہوئے ہیں جی نلکے جو پنجاب کے کلچر کا حصہ رہے ہیں اور اس میں سے بھی جائے وہ پانی آ رہا ہے اچھا یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں جی میں پچھلے دنوں جسڑ گیا تھا تو وہاں بہت سارے کانے تھے تو مجھے کانوں کا نام نہیں اردو میں آ رہا تھا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا سرکنڈے یہ سرکنڈے بہت سے لگے ہوئے ہیں میرے بہت سے ناظرین نے مجھے یاد دلایا کہ جی اسے اردو میں سرکنڈے کرتے ہیں میں ان کا شکر گزاروں ناظرین کا جنہوں نے مجھے یاد دیا نہیں کرائی نام تھا پتہ تھا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آیا تو آج اتفاق سے مجھے وہ کانے لگے نظر آ گئے میں نے کہا جی میں بتا دوں کہ یہاں سرکنڈے بھی لگے ہوئے ہیں یہ ذرا دکھا دیجئے کہ جی یہاں سے بڑا اچھا اس کا طرزہ تعمیر ہے لیکن وہی علی بات ہے کہ جب یہاں کوئی آنے والا نہیں رہ گیا تو خالی عمارتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے سنا یہ ہے کہ اس کے عزدگرد لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا حکومت نے ان زمینوں کا قبضہ چھڑوا لیا ہے شاید آنے والے دنوں میں یہاں کوئی پارک بگر بنانے کا ان کا منصوبہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا پارک بنا دیا جائے کہ لوگ یہاں آ کر بیٹھ سکیں اور اس مندر کی مرمت کا بھی ارادہ ہے حکومت کا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ منصوبہ پائے تکمیل کو کب پہنچے گا فیلحال تو یہ دھانچہ کھڑا ہے اس کے دیچے بڑی انٹ لگی ہوئی ہے اور اوپر چھوٹی انٹ ہے چھوٹی انٹ کا مطلب یہ کہ یہ قدیم ہے لیکن بڑی انٹ تو 1947 کے بعد کی پیداوار ہے لہذا یہ میں پورے وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مندر کب بنا اور نہ ہی کوئی مجھے تاریخی حوالہ اس کا ملا کہ باولی مندر جو ہے وہ کب تعمیر ہوا ہاں یہ ضرور پتا ہے کہ 1947 کے بعد سے یہ بھی ران ہے اسلام علیکم میں ہوں نبی جاوید والد سٹی اتھارٹی کی جانب سے بھیرہ کو تاریخی شہر کا درجہ دے دیا گیا کامران لاشاری جو ڈائریکٹر جنرل والد سٹی لاہور اتھارٹی انہوں نے بھیرہ دورہ کیا تو اس سے شہر کے جو لوگوں میں ایک امید کی کرنمدار ہوئی تھی ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی تاحل کوئی اقدامات بھی نہ اٹھائے جا سکے کامران لاشاری صاحب نے جو پہلے مرلے میں جو اقدامات اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا تھا ان میں جو سب سے پہلا تھا کہ ہمارا جو بھیرہ انٹرچینج اور جو بھیرہ ریلوے افٹیشن ہے وہاں پہ ایک اطلاعاتی مرکز کا قیام کیا جائے تاکہ آنے والے سیاہوں کو وہاں سے بھیرہ کے بارے میں معلومات مل سکے اس کے بعد بھیرہ ریلوے افٹیشن کی جو بحالی ریلوے ہیریٹیج میوزیم میں تبدیل کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو چند کلومیٹر تک ٹرین بھی چلائی جائے اور ریلوے افٹیشن پہ پارک جاغنگ ٹریک ٹک شاپ اور سوینئر شاپ وغیرہ اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے جھولے یا پارک کی شکل دینا تھی تین دروازے جو مکمل مسمار ہو چکے ان کو واگزار کروا کر نئے سیرے سے تعمیر کرنا تھا تین دروازوں کی نشاندہ ہی کی گئی جنہیں کی تضیین اور آئیش بری طرح سے کی گئی ہے انہیں بھی دوبارہ نئے سیرے سے بنایا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چوتے نمبر پہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ بولی والا مندر کی بحالی اور تحفظ اور اس کے ساتھ مندر کی جگہ پر پارک بنا کر جھولے وغیرہ نصب کیے جائیں گے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ تاریخی شہر بھیرہ میں والا سٹی کی جانب سے مندر شدہ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس منصوبے میں ہائل ریکاوٹوں کو دور کر کے اس کو حتمی شکل دے کر مکمل کیا جائے بھیرہ کے این پہلو میں درائے جہلم بیٹھتا ہے اور میں اس وقت درائے جہلم کے این کنارے پر کھڑا ہوں یہاں دریا کا پارٹ خاصا چوڑا ہے پانی بھی کم ہے اور میں اس وقت گیلی زمین پر کھڑا ہوں میرے بالکل ساتھ دریا کا پانی ہے اگر کوئی جدید اور ترقی آفتہ ملک ہوتا تو اس دریا کے کنارے کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا جاتا لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ تو اپنی تاریخ کو سنبھالتے ہیں اور نہ جغرافیہ کو نہ جغرافیہ کی بہتریہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور نہ تاریخ کو سنبھالنے کا یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں ساکر طرح دکھائیے کہ سامنے جو پہاڑیاں ہیں یہ سالٹ رینج کی پہاڑیاں ہیں اور یہ جو دریا جہلم ہے یہ سالٹ رینج کے پہلے سے گزرتا ہے اور بھیرا بلکل اس کے کنارے پر ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کے علاقے جو حملہ آور ہوتے تھے ان کے لیے بڑے پرکشش ہوتے تھے کیونکہ یہاں سے دریا پار کرنا آسان ہوتا ہے دریا کا پار جتنا کم چوڑا ہوگا وہاں گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جتنا پار چوڑا ہوتا ہے وہاں پانی کی گہرائی کم ہوتی ہے اس لیے جو قافلے سفر کیا کرتے تھے پرانے زمانوں میں پل نہیں ہوتے تھے گھوڑا گھوڑیوں پر رتھوں پر ہاتھیوں پر یا گھوڑوں پر وہ ایسے ہی علاقوں کی تلاش میں رہتے تھے جہاں دریا کے پار چوڑے ہوں اور پانی کم ہوتے ہیں جو ہے وہ آسانی سے دریا پار کر سکے یہ وہی جو ہے وہ حصہ ہے کہتے ہیں کہ اسی جگہ کہیں جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو میرے جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو پانی ہیں بائیں ہاتھ کو بھی رہا ہے پیچھے چوڑایا یہ جو ساکر بھوی آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی ہی کسی جگہ الیکزنڈر کی فوجوں نے پڑاو ڈالا ہوا تھا اور اس طرف جہاں میں کھڑا ہوں یعنی دریا کے بائیں طرف یہاں راجہ پورس تھا اور وہاں الیکزنڈر تھا لیکن اس نے اسے پار کرنے کے لیے جگہ نہیں دی اور پھر جو ہے وہ الیکزنڈر کا ایمیل آگے گیا اور وہاں سے اس نے دریا پار کیا یہ وہی دریا ہے اور وہی جنگ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں الیکزنڈر کا بہت ہی جو وفدار اور بہت ہی پیارا گھوڑا تھا اس کا نام تو بیوسی فالا اس نے پورا ایران اور آدھے سے زیادہ ایشیا اس گھوڑے پر بیٹھ کر فتح کیا کہتے ہیں اس کے بچپن کا ساتھی تھا اور وہ اسے بہت پیار کرتا تھا لہذا جب وہ مرا تو اس نے اس کے نام پر کئی شہر آباد کیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہرہ بی بیوسی فالا کے نام پر آباد کیا تھا الیکزنڈر نے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ بہرہ اس وقت موجود تھا یہ دریا کے اس پار جو پہاڑیاں ہیں یہاں کہیں بہرہ کے کھنڈرات تھے ہم تو ہیں اور اس زمانے میں کہیں آباد ہو گئے لیکن میں نے کہا کہ یہ تاریخی طور پر مشکوک بات ہے کہ اگر بہرہ دریا کے دائیں کنارے پر آباد تھا تو راجہ پورس الیکزنڈر کا انتظار اس کے دریا کے بائیں کنارے پر کیوں کر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ بہرہ اس زمانے میں بھی دریا کے بائیں کنارے پر ہی آباد ہوگا ممکن ہے کہ کہیں ٹیلوں میں دب گیا ہو جیسے پرانے بہرہ کے ٹیلوں کی کھدائی نہیں ہوئی ممکن ہے کہ اسی طرح کے کسی ٹیلے کے نیچے وہ بہرہ موجود ہو جس بہرہ سے راجہ پورس کا تعلق سا اچھا یہ دریا کے کنارے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان قافلوں سے کسی حد تک نفرت کیا کرتے تھے اور اس نفرت کی ایک بنادی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی پانی زیادہ ہوتا تھا خاص طور پر موسم گرمہ میں جب بارشیں بھی ہوتی ہیں اور پہاڑوں سے پر بھی پگلتی ہے تب یہ دریاؤں میں پانی آتا ہے زیادہ آتا ہے اور جو پانی زیادہ تو زاہر سی بات ہے وہ کھاپ سے پھر پڑاو ڈالتے ہیں پڑاو ڈالتے تھے اور جو اردگرد کے اتحاد تھے ان کی نہ صرف وہ فصلوں پر قبضہ کیا کرتے تھے بلکہ ان کی خواتین اور ان کے جو وسائل تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے لہذا آج بھی جب کبھی چلے جائیں تو اس طرح کی جو دریاؤں ہیں جیلم ہے پھر دریاؤں چناب ہے ان کے کنارے رہنے والے حملہ اپنوں سے نفرت کیا کرتے تھے تو وہ ان دریاؤں کے کنارے آ کر پڑاو ڈالتے تھے اور پھر انہیں اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے یہاں بھی یہی صورتحال ہے تو یہ جیلم کشمیر پہاڑیوں سے نکلتا ہے جھیل مانسرور سے منگلہ جھیل میں آ کر گرتا ہے کشمیر میں اور منگلہ جھیل کے پاس اس کا بہاو بہت تیز ہے اس میں سے جو ہے وہ بہت قیمتی ضرور جبھار بھی نکلتے ہیں کشمیر کی علاقے میں اور پھر یہ آ کر منگلہ سے آگے میتانی علاقے میں بہتا ہے اسی پر دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم منگلہ ڈیم پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم اور پاکستان کا چھٹا بڑا ڈیم منگلہ ڈیم اسی دریاؤں پر بنا ہوا ہے اور پھر یہ آگے بہتا ہے آج کل تو جو ہے وہ موسم ایسا نہیں ہے کہ اس میں پانی زیادہ ہو لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو یہ بھر کر بہتا ہے اور اسے پار کرنا مشکل ہے اس وقت تو جو ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا نالا بہ رہا ہو لیکن بھارا اس کا پارٹ خاصا چوڑا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا جو کنارہ ہے اس کے خاصے اندر آئے ہوئے ہیں بلکل پانی کے کنارے شاید آنے والے دنوں میں ہمیں اپنا جیوگرافیہ بدلنے کا خیال آجائے تاریخ تو ہم سنبھال نہیں سکے اگر جوگرافیہ بدلنے کا خیال آگیا تو ممکن ہے کہ یہ کنارہ کسی وقت آپ کو بہرانک نظر آئے یہاں کچھ ایسی تعمیرات ہوں کہ کوئی باغ لگا دیا جائے کوئی پکنک پوائنٹ بنا دیا جائے تاکہ لوگ یہاں پکنک بنانے کے لئے آسکیں لیکن میں نے کہا نا کہ ہم سے ہمارا کل نہیں سنبھالا جاتا تو ہم آج اپنا کیا سنبھالیں گے کیونکہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنا کل سنبھالتی ہیں اور پھر کل کی روشنی میں اپنے آج کی تعمیر کرتی ہیں تو یہ جیسا جیسی ہماری تاریخ ہے ویسے ہمارا جیوگرافیہ ہے منظر بہت شاندار ہے بہت خوبصورت ہے لیکن افسوس کہ یہاں کوئی ایسی خوبصورت جگہ بھی بنا دی جائے جہاں بیٹھ کر اس سارے منظر سے لطفندوز ہوا جا سکے میں نے آپ کو بتایا کہ بھیرا ایک فصیل دار شہر تھا جس کے چاروں طرف فصیل تھی اور اس کے آٹھ دروازے تھے جس میں لاہوری ملتانی چنیوٹی قابلی پیران والا ہاجی گلاب لوہان والا لوہاران والا یہ آٹھ دروازے ہوا کرتے تھے لاہور والا جو دروازہ ہے وہ لاہور کی طرف اس کا رخ تھا اس لیے اسے لاہوری دروازہ کہا جاتا ہے یہ پرانے وقتوں سے رواج چلا رہا ہے کہ جس شہر کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اسے اسی دروازے کے نام سے محسوم کر دیا جاتا ہے لاہوری لاہور کی طرف تھا ملتانی ملتان کی طرف رخ تھا چنیوٹی چنیوٹ کی طرف اس کا رخ تھا قابلی قابل کی طرف اس کا رخ تھا میں ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہوں جس کا نام ہے دروازہ چڑی چوگ چڑی پنجابی میں چڑیہ کو کہتے ہیں اور چوگ چوگنے کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا پرانا نام کیا تھا اور اس کا نام یہ چڑی چوگ کیوں رکھا گیا یہ دروازے دریائے جیلم کے این سامنے ہیں اس کے سامنے سے دریائے جیلم کی طرف جانے کا راستہ نکلتا ہے انیس سو بانوے میں اچھا خاصا ایک بڑا سیلاب آیا تھا جس میں اس کا پرانا دروازہ وہ منہدم ہو گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو آٹھ دروازے تھے اس سارے کے سارے شیرشاہ سوری نے بنوائے تھے لیکن یہاں پھر میں اسی تاریخی سکم کی نشاندہ ہی کروں گا کہ شیرشاہ سوری کا جو دور حکومت وہ تھا پندرہ سو سنتی سے پندرہ سو بیالیس تک اور یہ سارے کا سارا شہر پندرہ سو پنتالیس میں آباد ہوا لہذا یہاں یہ سکم پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ابتے مرنے کے تین سال بعد شہر کیسے آباد کر سکتا ہے تو یا تو اس کے آباد ہونے کا سم غلط ہے یا پھر جو ہے وہ وہ تاریخ میں کوئی ایسا سکم موجود ہے بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دروازے شیرشاہ سوری نے بنوائے تھے لیکن اس سبب کی کوئی تاریخی شہادت دستیاب نہیں ہے کہ یہ دروازے شیرشاہ سوری کے اہد میں بنے تھے کیونکہ صرف اتنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے ایک عمارت بنوائی گئی تھی اور اس کے بعد شاہی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی شاہی مسجد بھی اس کا بھی سنت عمیر 1545 ہی بتایا جاتا ہے لیکن شیرشاہ سوری 1542 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے زیادہ یہاں جو تین سال کا ایک فرق آتا ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو چیزیں شیرشاہ سوری سے منصوب کی جاتی ہیں آیا واقعی اسی نے تعمیر کروائی تھی یا اس کے بعد آنے والے کسی بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی پرحالی یہ دروازہ چڑی چوگ ہے نہیں پتا کہ اس کا نام چڑی چوگ کیوں رکھا ہے میں نے آپ کو مطلب بتا دیا یہ پہلے چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا تھا اب بڑی اینٹ کا بنا ہوا ہے اور انیس سو دو آزار تیرہ میں جو ہے وہ یہ دروازے کی اثر نو تعمیر ہوئی تیرہ کا ایک اور دروازہ اس کا نام ہے جی دروازہ چٹی پولی اللہ جہاں نے اس کا پرانا نام کیا تھا لیکن اب اسے چٹی پولی کا نام دیا گیا ہے یہ عمارت پر پلستر کر دیا گیا ہے لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا ہے اور لگتا یہی ہے کہ اس کی شکل صرف پلستر سے بدلی ہے ورنہ اس کی تعمیر پرانی ہی ہے مطلب اینٹیں اس میں پرانی لے گئی ہیں درہا قریب آگے چھوٹی اینٹ درہا دکھا دیں چٹی پولی دروازہ لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا نام چٹی پولی کیوں رکھا گیا ہے یہ سیمنٹ میں سے کہیں کہیں سے چھوٹی اینٹ جھانک رہی ہے کہیں بڑی اینٹ لگا کر اس کی مرمت کی گئی ہے دروازہ بہرحال قدیم ہے اور یہ ٹوٹے ہوئے جو جگہ ہے یہاں سے بھی آپ نازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی فصیل تھی کسی زمانے میں یہ ساکر ذرا ادھر سے دکھا دیئے کہ فصیل کا جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے تاکہ پتا چلے کہ کبھی یہ فصیل ہوا کرتی تھی اب یہ نہیں پتا کہ یہ فصیل کتنی موٹی تھی یہاں سے دیوار کتنی موٹی ہے ہاں جی فصیل جو ہے وہ اچھی خاصی تھی میرا خیال ہے کوئی ایک فٹ کے لگ بگ ضرور موٹی تھی اب تو اندر محلے بن گئے ہوئے ہیں تین دروازے تو میرا خیال ہے بلکل گر چکے ہیں اس کے بھیرا کے جو باقی دروازے ہیں ان میں سے یہ بس پرانے نشانیاں رہ گئی ہیں اوپر جو ایک کنوپی جو بنی ہوئی ہے یہ پرانے دور کی رہ ہے ایک کنوپی اس کی گر گئی ہوئی ہے اس سائیڈ والی اور اس پر پلستر کر دیا گیا ہے مطلب اس کی اصل جو شکل صورت ہے وہ برباد کی جا چکی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی پرانی چیزوں کو برباد کرتے ہیں پلستر کر کے شاید ہم نے کوشش کی ہو اسے رینویٹ کرنے کی لئے لیکن یہ رینویٹ ہو نہیں چکا پلستر بھی کوئی بہتر انداز میں نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کم از کم اس کی چھوٹی اینٹیں مکمل طور پر چھوٹ جاتی ہیں بیرہ کے پرانے شہر کے چاروں درف ایک سڑک بنائی گئی ہے جس کا نام سرکلور روڈ ہے یہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے وہ سرکلور روڈ پر کھلتے ہیں امریکہ اور دروازے کے سامنے پہنچے ہیں جس کا نام ہے دروازہ گنج منڈی پرانا نام اس کا لاہوری گیٹ ہے اٹھارہ اٹھارہ اٹھر میں اسے بنایا گیا تھا نیا نام اس کا دروازہ گنج منڈی رکھ دیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ لاہور سے آنے والے قافلے اسی راستے سے شہر میں داخل ہوا کرتے تھے اچھا خاصا اس کی چوڑائی ہے دروازے کی یہ دونوں طرف پرانے کمرے ہیں جن کو تعلی لگے ہوئے ہیں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان دروازوں میں کبھی منشی بیٹھا کرتے تھے جو سامان کی جانج پڑتال کیا کرتے تھے یا محصول وصول کیا کرتے تھے یہ ان کے دفتر ہوتے تھے اور یہ جو آگے خالی جگہ ہے یہ دروازہ دوہرہ دروازہ ہے آئیے آپ کو آگے کا علاقہ بھی دکھاتے ہیں اب تو یہاں گھر بن چکے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب کارمہ آیا کرتے تھے تو یہ جگہ سرائے کیلئے استعمال ہوتی تھی ایک زمانے میں بھیرہ میں بہت بڑی بڑی سرائیں موجود تھی جیسے آج کل کے ہوتل ہیں اور ان دونوں دروازوں کے درمیان وہ کافلے تھیرا کرتے تھے محطول ادا کیا کرتے تھے اور سامان کی جو جان پرتال ہوتی تھی وہ کی جاتی تھی اور پھر انہیں شہر میں داخلے کی اجازت ملتی تھی یہ سامنے دوسرا دروازہ ہے یعنی یہ دوہرا دروازہ ہے گنجمنڈی جس کا پرانا نام میں نے بتایا کہ لاہوری دروازہ تھا یہ اچھا خاصا کھلا میزان ہے یہاں ان کے جو گھوڑے یا جو گھوڑا گاڑیاں بغیر ہوتی تھی وہ رکا کر دی تھی کہتے ہیں کہ ان کے رہنے کھانے پینے کا اور ان کے محشیوں کا یا ان کے جانوروں کا بہت اچھی طرح خلال رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو شہر میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی یہ سامنے جو دروازہ ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے یہ لاہوری دروازہ کی ہی اندرونی حصہ ہے اور یہ جو اب میدان نظر آ رہا ہے اور جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ سرائے کا علاقہ تھا یہ لاہوری دروازہ کا اندرونی حصہ کچھ حصہ اس کا دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور کچھ حصہ اس کا پرانہ ہی ہے میں حصہ موجود ہوں خیرہ کی مرکزی امام بارکاہ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے ایک گھر دوارہ تھا لیکن جب سکھ یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد یہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئی جگہ مسلمانوں کو دے دی گئی اور یہاں امام بارکاہ بن گئی اور یہ جو میرے پیچھے جو تاور نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلے گھر دوارے کا ٹاور کا اگر اس کے اوپر میں آپ کو لے جا سکتا تو ضرور لے جاتا اسے بھیرہ کا ایفل ٹاور کہا جاتا ہے جیسے پیرس میں ایفل ٹاور مشہور ہے اسی طرح بھیرہ میں اسے ایفل ٹاور کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی ایسی ایک لگی ہوئی سلاکسی جس میں کوئی سکھوں کا نشان لگایا جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اب اس کو مسلمانوں کے پاس ہے اور اسے مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں یہ ہے بھیرہ کا چنے اوٹی دروازہ جسے آج کل چک والا دروازہ کہا جاتا ہے میری سمجھ سے یہ بالادر ہے کہ پرانے نام کیوں بدل دیئے گئے اور اب یہ چک والا دروازہ کیوں کہلاتا ہے یہ بہت باراؤنک علاقہ ہے بھیرہ کا مین بازار بھی یہی ہیں اس کے اوپر اب بھی چنے اوٹی لکھا ہوا ہے چنے اوٹی گیٹ 1865 میں اس کی تعمیر ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت خوبصورا انداز میں آئی لب بھیرہ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی نئی تعمیر ہے 1865 اور اگر شہر جو ہے وہ اپنا 1547 میں بنا تھا یا 1540 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے 300 سال کے بعد یہ دروازہ بنایا گیا یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ اس دور کا دروازہ ہے جب انگریز یہاں اکبران تھے کیونکہ 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور اب یہ جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں یہ دروازہ بنایا گیا ہے میرے پیشے بھیرہ کا ملتانی دروازہ جسے اب لالو والا دروازہ کہتے ہیں اب یہاں بھی وہی بات ہے یہ اس کا رخ ملتان کی طرف تھا اسی وجہ سے اس کو ملتانی دروازہ کہا جاتا تھا تعمیر اس کی بھی نئی ہے اوپر جو ہے وہ اب بھی ملتانی گیٹ 1865 لکھا ہوا ہے ملتان کے بڑے شاندار اسکارنگ لکھے ہوئے ہیں ایم ڈبل او ڈی اے ڈبل ای ڈبل ای ملتانی گیٹ ہم نے اس کے آگے پینافرکس لگا دیا ہے ویسے بھی آٹھ میں سے تین دروازے گر چکے ہیں پانچ باقی رہ گئے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ پینافرس لگا کے ان کی اصل شناخت ختم کر دی ہوئی ہے اچھی بات ہے بارال اندر میلاد کمیٹی گھاس بندی بھیرا انجمن غلامان قلندر بھیرا لیکن میرا خیال ہے کہ جو تاریخی چیزیں ہیں ان کی اصل شناخت برقرار رہنی چاہیے بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں جو ہے وہ پینافرس لگا ہوا ہے لیکن یہ جو ہے وہ کہیں اور اوپر کر کے لگا لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا تاریخ کی اصل شناخت رہنی چاہیے میں ایک چوراہے پر کھڑا ہوں یہ چوراہا چونگی کہلاتا ہے اور یہاں سے بھیرا شروع ہوتا ہے لیکن میں اپنے بھیرا کے پہلے بلوگ کے اختتام پر یہاں آیا ہوں اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ بھی یہ میرے پیچھے لینڈ آف گریمز بھیرا لکھا ہوا ہے یعنی بھیرا خوابوں کی سرزمین اور دوسرا یہ جو چوک ہے اس چوک کے چاروں طرف چاروں کونوں پر قبرستان ہے درخت ہیں ورنہ درختوں کے پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہے یہ چاروں کونوں پر قبرستان ہے اور یہ بڑی عیب سی بات ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور میں بھیرا کی اس سرزمین پر کھڑا ہوں جس پر لکھا ہوا ہے لینڈ آف ڈریمز اگر میں اس کے درمیان میں یعنی ڈریم سے پہلے لاؤس کر دوں لینڈ آف ڈریمز تو موجودہ بھیرا پر وہ پورا اترتا ہے یہ چھوٹا سا شہر لیکن تاریخ کا بہت بڑا باب ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو کہیں بھی سنبھال کر نہیں رکھا بیرہ اس کے آٹھ دروازوں میں سے تین دروازے گر چکے ہیں اور باقی جو پانچ ہیں ان کی شکل ہی بدل دی گئی ہے اسی طرح جو اس کے پرانے محلے ہیں ان کو بھی بگاڑ دیا گیا ہے ریلوے اسٹیکشن آپ کو دکھایا ویلاغ کے شروع میں وہ بھی ویران پڑا ہے تو یہ لینڈ آف ڈریمز نہیں ہے بلکہ یہ لینڈ آف ڈریمز ہے یعنی وہ خواب جو کھو گئے ہیں اگر یہی سزرہ چلتا رہا تو جس طرح بیرہ میں تاریخی جگہوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے کل کو یہ لینڈ آف ڈریمز مٹ جائے گا خواب اس وقت تک اچھے لگتے ہیں جب انہیں تعبیر ملتی رہے اور جب خوابوں کو تعبیر ملنی ختم ہو جائے تو پھر وہ خواب نہیں رہتے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ جب خواب ٹوڑتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے زیادہ کوشش کریں کہ خواب نہ ٹوٹیں ہمارا کل ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہم آنے والے کل کو بنا سکیں یہ خواب ہی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگلی بار یہاں آؤں تو یہاں لینڈ آف ڈریمز کے بجائے لینڈ آف لاس ڈریمز لکھا ہوا ہو اس لیے بیرہ والوں سے بھی درخواست ہے اور حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بیرہ والوں کے خوابوں کو سلامت رکھیں اور آپ سے بھی التواس ہے کہ آپ بھی اپنے خوابوں کو جوڑے رکھیں یہ خواب ہی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں آگے بڑھنے کی حمد دیتے ہیں ہمیں جو ہے وہ آنے والے کل کو دیکھنے کا جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں جوش پیدا کرتے ہیں خواب جوش کی علاموں انہیں زندہ رہنے دیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں اس کے ساتھ ہی ہاں اجازت دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ بیرہ کے دو ویلوگ ہیں ایک ویلوگ کا میں یہاں اختتام کر رہا ہوں اور دوسرا ویلوگ جو ہے وہ بیرہ کی جامع مسجد کے بارے میں ہوگا شیرچاہی مجزد کے بارے میں اور اس کے ساتھ ایک میوزیم بنا ہوگا اس بارے میں ہوگا لیکن جاتے جاتے میں پھر وہی پیغام دوں گا کہ آپ کے خوابوں کو زندہ رکھیں یہ آنے والے کل آنے والے کل کی امانت ہے ان خوابوں کی تعبیر آئے ہمیں نہیں ملنے ان خوابوں کی تعبیر ہمیں کل ملنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خوابوں کو زندہ رکھیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے بلاغ میں تبارہ ملاقات ہوگی جو فیرہ کے بارے میں ہی ہوگا تب تک کے لئے اللہ حافظ